دور نے انچوں پروجی کسرا پڑھائی اور اس سے ان بنجموں پہن دے انا بھی غریرہ کرتی اللہ تعالیٰ نے ان کے بغریرہ کی حدیث پاکت مکسر کرتا ہوں حضور نے بھرنا ہے تین شخصیت سے گذرے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں مرتبوں کی ہیں فرما ایک عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام اور دوسرا بنی اسرائیل کا یہ حاضر جریج جتاب ہے جس کے لئے بچے نے بات کی ہے اور تیسرا ایک عورت کا بیٹا تھا جو ہر بات پر بول پڑھتا تھا وہ تیسرا بیٹا ہے حضور نے جریج کی کہانی ہے تو اسے بچے کی خود کہانی سنائے شاڑ کرتا ہوں بہت بڑا عیسائی رحب ہوتا ہے پادری تھا بزرگ تھا خط رت خان کا بے رہا تھا اس کی ماں آئی بلنے کے لئے بیٹا جریج وہ سب میں نماز پڑھا تھا عرض کرتا ہے مولا ایک طرف ماں ہے ایک طرف تیری عبادت ہے میں تیری عبادت کو ترجیل دیتا ہوں ایک دن پھر ماں آئی بیٹے جریج پھر وہ نماز پڑھا ہے کسٹ عبادت بولاتی پھر عز کرتا ہے مولا اکتر ماں اکتر تیری عبادت کے میں تیری عبادت کو ترجیل دیتا ہوں پھر نہ اُترا مات سار گئی ماں نے کہا مولا یہ جو ماں کے جیرے کی زیادہ تریل کرنا چاہتا اس کو کسی زنین کے لئے محبت والے ایک صرف یہ حضور صدق عزیل سنیر آفا میں بیت کے پتا رہے صحابہ فکر ممکن ہے غور رکھت آگے کیا ہوگا ہے تجسس، ریسرچ، فکر کی بیتائی صرف کامنی تو نہیں دور سنا رہا ہے ایک بات بزارنی ہے یعنی سٹوری سنا آکے ایک پرتینا مثال سنا کہ حضور نے کوئی پیوام دینا ہے تو صحابہ کے اندر کیوں حضور نے ریسرچ کا جذبہ بیتائی ہے جب یہ بات کر دیم آئیں تو وہاں اس علاقے کا اطراف وہ پتہ ہے جتنا بھی بڑا بزرگ ہو کچھ اس کے حق میں ہوتے ہیں کچھ مخالفوں نے کہا دیا اس کو بدرام کر دیم کسی عورت کو کہا وہ زانیہ عورت ہے، بدرام عورت ہے، فہشہ عورت ہے اس سے باب کیپ اس کو بدرام کرنا اس نے کہا یہ بات ہی کھولی اس کے عجرے میں چلی گئے جا کے اس کو اپنی طرح مائل کرنا چاہا مگر وہ بہت صحانی آگی میں تھا متقی آگی میں تھا تقویہ عباس میں لگا رہا اس کی طرف توجہ ہو نہیں گئی اس نے کہا چلی گئی اس نے کسی کے ساتھ پڑھے دیم اس کو بچہ دو شور مچا دیا یہ بچہ نریج کا ہے لوگ جو پہلے ہی موقع کے قراش میں تھے وہ مسئلہ ملے تو حدیث کو اٹھا کرتے ہیں سارے جنگے سوتے ہیں کہیں آنے کے آگے سارا عباست خانہ گرا دیا اس کو گریبان سے پکڑے پاڑے نکالا جتنے جوتے مار سکتے دیمائے وہ مائے مگر وہ صبر کرتا رہا اللہ کے رامے صبر کرتا رہا کرتا اتنا ہوئے ہیں لوگوں سے پوچھتا کیوں مارتے ہو کیوں مکم کرتے ہو کیا ہوا ہے اس نے کہا تم نے فلاو پورا کام کیا ہے اس نے کہا میں نہیں کیا اس نے کہا آؤ سارا سکت پوستانیاں سامنے آئی ماں کی بڑھوہ بڑھی ہوئی تم میرا نہیں چہرہ دیکھتا تو جاکی دی پڑھی ہو اس کا چہرہ دیکھ لیا ماں کی بڑھوہ بڑھی ہوئی جب بیٹے کو مار پڑ رہی جی ماں نے دیکھا مولا جوریس کہتا ہے جراؤں کہا ہے بچہ یہ ہے بچہ بچے کو یوں بھٹے ہیں اے بچے بتا میرا باپ کون ہے کہتا ہے وہاں میرا باپ بچہ بول مارکیس کو حضور دیکھتا ہے بچہ بولا سارے کھا کے دورے اندی مارکیسہ لکھتے ہیں جاکر جوریس کو چون میں لگے ہاں چونتے ہیں پاؤں چونتے ہیں اس کو عزت بگر میں لگتے ہیں اس کو چونتے ہیں بزرگوں کی ہارتا بہنشونا سنت کے بزرگ نے فرمایا سارے چونے لگے ماں دیاں کھڑے ہو کے مانگیں اے صوفی جوریس ماں کرتا تیرا گھر چاندی اور سونے تو بناتے بڑے صبر سے صوفی کہتا ہے نہیں بھئی اسی طرح میں جی کرتا تمہاری بیرمائی تو رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماں کا نافرمان ہو رب سے ضریف کرتا ہے اس سے کیا صرف صرف کہاں ہی نہیں چنائی حقوں کو پیدار دیا ہے جو ماں کا نافرمان ہے ماں دین کا نافرمان ہے حضور نے عقل کو پیدار کر دیا تمہاری بزرگیاں جو ایک چیزے بھی ہو ماں کا نافرمان ہے تو کسی کام کے لئے ہیں کسی کام کے لئے ہیں تو حضور نے یوں ان سٹوریز کے لئے ہیں قصوں کے لئے ہیں ان کے اندر ایک ذکر پیدا کی کہ اپنے نظریات کو سمجھو اس طرح کو بہت خوبصورت بھائی ایک بچہ دو دیتا تو مانتا ہے ماں گزر رہے ہیں بچہ تمہار دوار کرتی جا رہے ہیں بہت خوبصورت شاہ سوال تنوار گوڑا بہت مضبوط جمع جا رہا ہے تمہار دوار کرتی مولا اللہ کہتے ہیں میرا بیٹا اس شاہ سوال جیسا ہو دیکھا ماں گزر نہیں رہے دو چھوٹے کہتے ہیں مولا مجھے اسی اتما بنا بات کرتے ہیں چھوٹا بچہ سال چھوٹا جو بات نہیں کر سکتا حضور نے برمایا وہ بچہ بولا تو حضور نے خود برمایا کہ جب اس کی ماں نے کہا ایسا بنے تو بیٹے نے دودھ چھوٹا کہا مولا مجھے ایسا ہم مانا ماں نے سونا چھوٹا بھی اچھا بچہ جائے ایسی وعال آئی پھر آگے گئی ایک عورت کو مار رہے تھے کنیسی مار رہے تھے تمہیں ذران کیا تمہیں چھوٹی کیا مار رہے تھے مار رہے تھے اور وہ کہتی تھی مولا مجھے تو کاف دی میرا تو کارسا میرا وکیر سور ہے مجھے تو کاف دی ماں نے کہا مولا میرے بیٹے کو ایسا بزدار نہ بنا دے بیٹے نے دودھ چھوٹ کے کہا مولا مجھے ایسا بنا دے کس ہوت جائے بنا دے تجھے تکلیف میں بھی جات دے جب ماں نے دوبارہ سنان تو کہتی ہے بیٹے تو بات کر رہے بیٹا کہتی ہے ہاں ہاں میں بات کر رہا مجھے خدا نے حکومت دی ہے ماں کہتا ہے میں نے شاہ صورت یا زمانگا زمان کیوں تو انہیں کہا نہیں بیٹا کہتا ہے ماں وہ شاہ صورت ظالم ہے یا مجھے ظالم مدن آئے پھر اس عورت کو کیوں کہتا ہے تو انہیں میں نے کہا وہ اس جیسا نہ بن بیٹا کہتا ہے ماں وہ عورت تارباز ہے صرف لوگ اس کے الزم ملان رہے ہیں وہ عورت پاکیزہ ہے اس لیے میں کہتا ہوں مولا مجھے پاکیزہ بانا ہے تو حضور نے تمہارا اس پرچید ہونا ہے تو اس سٹوری سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے نفرت اور شعور اور اللہ کے ذکر سے محبت کرتا ہے اس میں شاہد ہوئے اس سے کیا پتا ہے جب آپ ان سٹوریوں کے اندر انتروپولوج ہوتا ہے انسانوں کی نفسیات کیا ہے انسان سچے جھوٹے ظالم جو کفیتیں ہوتی ہیں ارضام لگانے والے کچھ ادھر محسان کرنے والے ان دو سٹوریوں کے اندر کے ایرمین میں میں بچار پانچ دائر کا مجھے اس کو چھوڑ کرتا دوسرا شعبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آپ نے فلوسفی کا شعبہ کرتا ہے کہ حضور ابی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات سمجھانا چاہتے تو پہلے مثال دیتے مثال سے اس کی چیز سمجھاتے پھر آئے پر آتے کے لیے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے ہر آئیتوں لَوْ أَنَّا نَحْرَنَا لَعْبَا بِعْحَرِكُوْ فرمایا یاد کرو اگر بتاؤ ذرا بھئی اگر تمہارے پروازے کے آئیے میں مہر بیل دیوں پانچ مرتبہ تم اس میں آؤ تمہارے پدر میں کوئی مہر بیل دے گی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مہر بیل دے گی ایک مثال دیتے کچھ مثال میں کیا ہے نَحْنَا نَحْنَا سِرْ مہر دور ہوتی فلسفی سمجھا دی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت عبدالعی فرمایا خمبار سرکار کے ساتھ نکلے خارج اضمن الشیطاء قربارہ خارج اضمن الشیطاء قربارہ خارج اضمن الشیطاء قربارہ سرکار قربار نکلے ایک درخش کی تیاری میں جنگی ہوئی تھی حضور نے دو تہنیاں پڑھیں پکڑ کے فرمایا اس طرح تہنیاں کو ہلایا شیطاء یعنی گرمی خضاں کا موسم تھا حضور نے ہلایا سارے پتے گر رہے اے جب پتے گر رہے ہوتے ہیں جب کوئی بندہ اچھی طرح اچھی طرح اچھی طرح اچھی طرح اچھی طرح حضور کریں اور معار پڑھیں صرف اللہ کی رضا کے لئے اس کے گناہ یوں جڑتے ہیں جس طرح پتے جڑتے ہیں مثال نہیں کہ نصیحات کو پختہ یا اچھا 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 یوں گھتے ہیں مرنہ آج رکھ میں آپ سے پوچھوں یہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے یہ سواب کیا ہے یہ چس طرح ملتا ہے کیا ہمیں سمجھ نہیں آئے لیکن جلد سمجھائیں گے کہ نیر میں جس طرح ہمیں ہاتھیں ہیں اور مٹی دور ہوتی ہے اسی طرح نمازوں سے بھولیں تو سارے گناہ دور ہوتے ہیں تو سمجھا جائے گا جس طرح پتے کرتے ہیں تہلیوں سے کسی طرح بندے کے گناہ شرکتے ہیں بات کو جاتا ہے تو فلسولی کر یہ نور نے سمجھایا ہوں اسی طرح بڑی خوبصورت ایک بات سرکار نے فرمائی جس کے اس کو ختم کرتا ہوں حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شخص لوگوں کو نیکی کی تعلیم کریں اور خود کو بھول جائے عمل نہ کریں اس کی مثال ایک سے ہے یہ ایسے شمہ ساری محفر کو تو نور بخشے اور خود جلد جلد ہی راکھ ہو جائے اعتبرانی کی طرح یہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ جو خود عمل نہیں کرتا وہ بنا گا ہے فرمایا کہ شمہ کی بار ہے لوگوں کو دواز کرتا ہے تلکین کرتا ہے اچھا بناتا نور دیتا ہے خود بیانے اندر کرتا ہے تو فرمایا وہ شمہ کی بار ہے میں ساتھ سے جلد جلد ہی سمجھا دی کہ خود جلد جلد کے اندر سے کعالہ ہو جائے اسی طرح ضرور نہیں اگلی آس دیلنگ ہے جو علم کی وہ بزنس ایرنسٹیشن ہے اس میں پی اے سی ہوتی ہے دنیا کی ہر ملک ہے بزنس ایرنسٹیشن توقع شبائیات ہیں اس کا حمول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو کسیل کا یہ مطافہ ہے اور بتاؤ فکیر کون ہوتا ہے قولنا اللذی لا مال لہو یا رسول اللہ فکیر وہ جس پاس مال نہ ہو قالا انت سعالکو اللذی لہو معلوم فکیر وہ نہیں ہوتا جس کے پاس مال نہ ہو فکیر وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو